پردیش میں نگم چناؤ کی جنگ میں سیاسی دعاو پیچ کا کھیل شروع ہو گیا نامانکن کا کام پورا ہونے کے بعد نامانکن واپس لینے کا آخری دن کل ہے ایسے میں کل یہ تیہ ہو جائے گا کہ کون کون اس چناؤی رن میں میدان میں ہو اور اس کے بعد نگم چناؤ کا اصلی رن شروع ہو گا اور اسی مدد پر آج ہماری خاص چرچہ خاص مہمانوں کے ساتھ ہمارے خاص مہمان ہمارے ساتھ اس چرچہ میں جڑے ہوئے ہیں ستویر سیاس صاحب انڈین نیشنل لوگ دل سے ہمارے ساتھ اس چرچہ میں جڑے ہیں اور ترون بھنڈاری صاحب کانگریس سے ہمارے ساتھ اس چرچہ میں اصلا لے رہے ہیں تو وہی بھارتی انتہ پارٹی سے سودیش کٹاریا اصلا لے رہے ہیں چلے چرچہ کی شروعات کریں سودیش کٹاریا آپ کے پاس آؤں گا سب سے پہلے آپ کی ناک کی لڑائی بن چکی ہے شاید یہ چناؤ آپ کو بندوق لاتھی ڈنڈوں اور گنڈوں پر بھروسہ ہے اعتیاسک تو یہ تمام جمعے بازی ہے وہ رکھئے اور بتائیے کہ آپ منیج گروبر کے بیان کو کس طرح سے لیتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کیا ان کے بیان پر مانگے گی کونسی مانداری بھارتی جنتہ پارٹی پرچند بہومت سے سرکار کرانے کا کام کرے گی منیج گروبر کے بیان کی نندہ کرتے ہیں آپ دیکھیں اس کا نیجی بیان ہو سکتا ہے نیجی بیان پرچار کرنے کے لیے پہنچتے ہیں منتری ہیں اور آپ کہتے ہیں ان کا نیجی بیان ہے کسی بند کمرے میں نہیں دیا ہے چنانوی سبھا میں دیا ہے ساکرزی کسی کا بھی کسی منتری ہے تاہے کوئی ایم ایل اے ہے تاہے کوئی جن پرچند اس کا نیجی بیان ہی ہو سکتا ہے لیکن اگر پردیش کی جنتہ آپ آپ دورٹ کرتے ہیں جو انہوں نے کہا لاتن ڈندے واپنگو گولیوں کا استعمال کرنے کے بعد جو انہوں نے کہی ہے آپ اس کا سمرتھن کرتے ہیں یا اس کی نندہ کرتے ہیں ایک جوڑیاں بھارتی جنتا پارٹی کا پروقتہ ہونے کے ناکتے آپ کو بتانا چاہتا ہوں بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار کرنے کا کام کرے گی جنتا سن رہی ہے آپ کو اس بیان پر ساتھوں کے بتانے کا کام کرے گی ساکر جی جنتا آکلن بھی کرے گی اور آنے والے سمیں میں بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار پرکنڈ محمد سے بنے گا رہی ہے ہماری ایمانداری اور وکاس کے نام پر آپ کا سرون بنداری جی کیا لگ رہا ہے آپ کو جو چناہ ہو رہے جا رہے ہیں ناک کی لڑائی بن گئی ہے اب کیسے بھی ہو چناہ جیتے ہیں شاکر جی بھارتی جنتا پارٹی نے ہمیشہ سے پرجہ تنتر کی ہتھیا کرنے کا کام کیا ہے آپ دیکھئے جو یہ چناہ ہو رہے ہیں پانچ نگر نگم کے اس کو سات مہینے لیٹ کیا اور جو کی بلکل نہیں کر سکتے تھے اور آج بھی پنچکولا اور امبالا کا جو ہے معاملہ وہ کوٹ میں اٹکا ہوا ہے یہ جیند کا اپ چناہ یہ نہیں کروانا چاہتے ہیں وہاں افیڈے ورڈ دیتے ہیں کہ چناہ کیا بھی ضرورت نہیں ہے یہ لوگ کبھی بھی پرجہ تنتر میں وشواس نہیں کرتے انہوں نے جب جب بھی چناہ آئے ہیں انہوں نے لاتھی گولیاں اور یہ چلائی ہیں اس میں کوئی دو رہے نہیں چاہی جاتی ادھار پر لوگوں کو لڑایا ہو چاہی دھرم کے ادھار پر لوگوں کو لڑایا ہو جو بھارتی جنتا پارٹی کے پروکتہ یہ بات بولنے وکاس اور امانداری میں ان سے پوچھتا ہوں وکاس کون سا جو چندگاڑ میں پایا گیا تھا سباش برالہ جی کا وہ وکاس کی بات کر رہے ہیں یا کسی اور وکاس کی میں بتانا چاہتا ہوں کہ سمار کی تھی بتائیں آپ اپنا رکی ہے آپ رکی اپنے وقت میں بولیے آپ رکی اپنے وقت میں بولیے آپ اپرے زیادہ 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 چیکلے سالانے سے چرچا ہوں اور آپ روچی اپنے وقت میں بولیے آپ روچی اپنے وقت میں بات کیجئے آپ بات میں بات کیجئے آپ کے پاس میں بڑا دہرہ زد رہا آپ چرچہ کرنے کا ڈنگ سیکھئے پہلے چاکر جن کو روکنے کا کام کیجئے سنیے امانداری وہی ہے جو اپنے ایچ ایسی میں سائیٹی بنائی تھی چار لاکھ روپے کی نوکری دس لاکھ روپے کی نوکری اور پرسو ہی آپ کو فٹکار پڑی ہے نوکریوں کے معاملے میں مانینہ نیالے نے آپ کو یہ کہا ہے کہ آپ کن کرمچاریوں کو سسپینٹ کرنا چاہتے ہو دو ہزار جو کال ریکارڈنگ ہے ان کو سنو ان میں کتنے بڑے نیتا ہیں کتنے آپ کے بچولی ہیں وہ پتا چلے گا آپ کی مانداری کتنی ہے کن لوگوں نے چار لاکھ اور دس لاکھ کی بات کی آپ اسی چیئرمن کو دوبارہ اسی پتھ میں بٹھا دیتے ہو جو چار لاکھ اور دس لاکھ میں نوکریوں بیجتا ہے یہ ہے آپ کی مانداری مائننگ گھٹالا اگر اجاگر ہوتا ہے تو آپ اس پہ کاروائی نہیں کرتے ہیں آپ کے ویدھائک کہتے ہیں کہ ہاں مائننگ میں گھٹالا چل رہا ہے آپ کس بات کی اگر گوال پاڑی میں آپ کے ویدھائک کوئی کوششن اٹھاتے ہیں ویدھان سبہ میں تب اس کے اوپر کچھ نہیں ہوتا آپ تو کبھی بھی آپ بھرستہ چارت پہ لپ سرکار ہے ایک سو اور وکاس کی بات آپ کرتے ہو مجھے بتا دو کونسی سمارٹ سٹی آپ نے بنای کونسا ادرشکاؤں بنایا کیا کچھے کرمچاریوں کو آپ نے پکا کر دیا کیا یوہوں کو دو لاکھ روجگار آپ نے دے دیا کیا سوامین اکتنا یوگ لادو کر دیا آپ بتائیے محلاؤں کا سرکشا کی بات کرتے ہو محلاؤں کرائیم کے ریٹ میں حریانہ تیسرے نمبر پہ آ گیا کیا وکاس تو چندگڑ میں پایا گیا تھا جو لڑکی کو چھیڑ چاڑ کر رہا تھا اور آپ نے نیتکتہ وہاں بھی نہیں دکھائی اور آپ آج بھی آپ کے ادھیکش وہی ہیں جو شریعہ ایک آئی ایس کی لڑکی کو چھیڑتے ہوئے پایا گیا تھے اور جیل میں گئے آج اس ہی دیکھاری کو آپ باونویں بار بدلی کا کام کر رہے ہو آپ نے کچھ نہیں کیا آپ نے بدلہ اور بدلی کی کاروائی کیا آپ نے جو وادے کیے تھے وہ سارے جنگلے ہیں آج آپ بھاشن باجی نہیں کر سکتے آپ کی بھاشن باجی جنتہ سن رہی ہے آپ بتا دیں ادرش گاؤں آپ کی لوگوں نے گود لیے تھے وہ بتائیے ان کا کیا ہوا مہنگائیہ چرم سیما پہ ہے آپ بتائیے شہادت شہید ہمارے جو ایک سر کے بدلی دس سر لانے کی بات کرتے تھے آج ہریانہ میں روج ایک ہمارا شہید ہو رہا ہے آپ کیا کر رہے اس کے بارے آپ نے تو محلاؤں کا بھی اتماع کرنے کا کام کیا اور مکہ منتری کس بھاشا کا استعمال محلاؤں کے لیے کرتے ہیں وہ بھی دیکھتے ہیں آپ تو ایک ایسی سرکاروں جو اتحاس ہو جائے گا کیا آپ کو اس دعوے میں حقیقت نظر آتی ہے کیونکہ سرکار لگاتار یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ساڑھے شار سال میں جو وکاس کے کام ہوئے اس کے آدھار پر بھارتے ہیں تا پارٹی میدان میں اور چناوی سمبل پر خاص طور پر آپ ہی دو پارٹیاں ہیں جو میدان میں ہیں میں کہنا چاہوں گا جی انڈین نیشنل لوگ دلور بہو جل سماج پارٹی پارٹی کا انسہار میں پرتیاں سی ہے ایڈوکیٹ امیت سینی جی اور وہ بھاری مطوں سے جیتے گا بی جے پی کی جہاں بات ہے بی جے پی کے پاس تو اپنا کنڈیڈیٹ ہی نہیں تھا انہوں نے ایک ڈیڈ مہینے پہلے سے ہی جس نے ازکا کی ٹکٹ پر سناو لڑیا تھا جے اس کو انہوں نے گود لے کے اپنا پرتیاسی بنایا ہے کنڈیڈیٹ کہاں ہے دیا گیا جو آدمی جو بی جے پی کے دعویدار تھے وہ دس گھنٹے میں ہی پاڑا بدل کر جے کانگریس کے کھیمے میں چلے گئے کانگریس کے ایک گھٹ نے اس کو سمرتن دیا ہے دوسرے گھٹ وڑا جو ہے ڈیکس ہے تور صاحب کانگریس کا وہ کہتے ہیں میں ہی ہمارا کانگریس کا کنڈیڈیٹ ہی نہیں ہے کانگریس کئی گھٹوں میں بٹی ہوئی ہے کانگریس کو یہ نہیں پتا ان کا کنڈیڈیٹ کون ہے کس کو سمرتن کریں گے کون گھٹ کس کا سمرتن کرے گا جہاں بی جے پی کے بھائیوں کی بات ہے ان کا اپنا کنڈیڈیٹ نہیں ہے یہ بھی کنڈیڈیٹ اُدھار لائے ہیں اور جہاں وکاس کی بات ہے وکاس تو ہے ہی نہیں ویناس ہے تین بار ہریانہ جلانے کا کام بی جے پی کے بھائیوں نے کیا ہے اور میں یہاں کا لوکل جلاز ایک سونے کے بعد ناتے آپ کو بتانا چاہوں گا نارنند نگرپالکہ میں چھ مہینے سے زیادہ کا سمیں ہو گیا ہے وہاں چناؤ ہوچکے ہیں لیکن آج تک وہاں وہاں چیئرمن کا چناؤ نہیں ہوا سرعام برشتہ چار کو بڑھاوہ دینے کی بات ہے سرعام ایف آئی آر درز ہونے کی بات ہے نوٹ لہرانے کی بات ہے وکاس تو کہیں ہے ہی نہیں کہیں کرم چار آج بھی کسان لائنوں میں لگا کے قاد لے رہے ہیں پہلی بار بھارتیہ جنتہ پالٹی کے راج میں ہماری ماتوں نے بہنوں نے تھانے میں لائن لگا کر خاد لینے کا کام کیا یہ وقاس تو ہم نے دیکھا ہے دیجے پی کے راج میں سرعام تین بار ہریادہ جنانے کا کام کیا یہ وقاس بھی ہم نے دیکھا ہے اور ہریانہ میں جتنے سرکاری سکول کولیج ہیں کسی بھی ایک سکول کولیج میں کہیں بھی ٹیچر اپلپد ہوں پورے ٹیچر ہوں ہم مان لیں گے بھائی وقاس ہے جیسی پرکار آنسی سیکنڈ بلوک کا چیئر میں نکار چلاو اب تک نہیں ہویا ہے تاریخ دیتے ہیں ٹال دیتے ہیں پتہ نہیں بھرستہ چار کو اتنا بڑھا دینے کا کام یہ کیوں کرتے ہیں ٹھیک ہے اور میں انہوں لوگ بسپا کی طرف سے دعویٰ کرتا ہوں لوگوں کے سہیوگ سے دو دو پالٹیوں کے سہیوگ سے اور ہمارا کنڈیڈیٹ ہے وہ پرانا انڈیان نیسل لوگ دل ہلکا ہے ایک سرہے رام کمار سینی کا بیٹا ہے ایڈوکیٹ امید سینی ہے جو باری متوں سے دلوالے کا کام کرے گا ٹھیک ہے سدویج جی سودیش میں آپ کے پاس آ رہا ہوں کس وقاس کے آدھار پر آپ ووٹ مانگنے کی بات کر رہے ہیں جس طرح سے اسپتالوں کی استطیتی ہے بچے آج بھی بیمار پڑھ رہے ہیں ڈپتھیریا جیسی بیماری لگاتار پھیل رہی ہے ہریادہ میں خات کی بات کا ذکر کیا اور خات کی سمسیہ سے آپ انکار نہیں کر سکتے جو استطیتی بنی تھی دوسری بات جس طرح سے آپ نے جو ساڑھے چار سال کا آپ کہہ رہے ہیں وقاس کیا ہے کون سا وقاس ہے جس کے آدھار پر آپ ووٹ مانگ رہے ہیں اور کیا وہ وقاس اس سے الگ ہے جو زمینی سطر پر دکھائی دے رہا ہے بالکل زمینی سطر پر وقاس دکھائی دے رہا ہے یہ تو آنے وارے سمیہ میں پانچو نگر نگم کے جو کینڈیدے وہ ہیں وہاں کے ووٹر وہ آنے وارے سمیہ میں آپ کو بتائیں گے جس پرکار سے بھنڈاری جی نے کہا کہ ان کے نا نوکریہ ہیں آرے آپ لوگوں کی لگائی ہوئی نوکریہ جب چودری بھوپیندر سنگھ ہودا جی مکھے منتری تھے گیارہ سو جی بیٹی ٹیچر کو روڈ پر چھوڑ کے گئے تھے کوٹ میں لڑایا لڑکے آدھا درم جی آرہا ہے جب ہماری سرکار بنی تو پردیش کے آلات پر سے پتر تھے کس پرکار سے جھوٹ اور روٹ کی راز لیتی تھی سدیس پرکار سے میرے ایجین نیسان لگدل کے ساتھ ہی نارنوند کی بات کر رہے ہیں اسی کا تاڑا لگانے کا جس پرکار سے خرید پروکت ان لوگوں کے کاریکال میں ہوتی تھی اس کو اگر تاڑا لگانے کا بھی کسی نے کام کیا تو بھارتی جنتہ پارٹی نے کام کیا ہے یہ تو پہلی بار میں سناؤ سیڑھے طور پر سوائے تو یہ بات سمتہ پانٹی کے ایتیاسک جیت ہے میں بتا رہا ہوں موٹ اور موٹ کی راز لیتی کے تاڑا لگانے کا کام کیا ہے وکاس اور ایمانداری پر کام کیا ہے باردہ پیتا اور یوگ کے تاڑے ہر کام کیا ہے لوگوں کو نلوائیں کا کام ہے بھائی چارہ بیگانے کا کام ہے چھیک ہے ستیش ستوی جی ستوی جی ایک بیٹ کے لیے روکنا چاہوں گا سودیش جیس بیان کا ذکر کر کے میں نے ڈیبیٹ کی شروعات کی تھی اب درشکوں کو وہ بیان بھی سنوا دیتا ہوں ترونج جی اس کے بعد میں آوں گا سوالہ کانے تک شام تک جو چید چو چے گے وہ کورے مریاء کو کور کبھی دیا مانیش کروار کی کی 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 دیا دو سدیش یہ تھا وکاس جو منیش گروور کہہ رہے تھے کہ سولہ تاریخ تک جو چاہیے وہ ملے گا بندوق چاہیے گنمن چاہیے پیسہ چاہیے سب ملے گا کیا یہ وکاس ہے جو منیش گروور باٹ رہے ہیں لوگوں کو سولہ تاریخ تک جو چاہیے وہ لے لو چنانو جی تو یہ کون تھا یہ کون تھا ارے میری بات تو سنیے ساکر جی بڑے سمبالیت ہمارے منتری ہیں بڑے پرتشتیت ہیں اس پرکار کی اگر بات کہی ہے تو وہ غلط ہے غلط ہے نندہ کرتے ہیں نندہ کرتے ہیں ان کے بیان کی اگر اس پرکار کوئی بات کرتا ہے نندہ کرتا بلکل پتہ مانیش گروور کے بیان کی نندہ کرتے ہیں ٹوٹل نیوز کے اوپر آپ کو لگتا نہیں ہے لیکن نندہ کرتے ہیں ٹھیک ہے منیش گروور کے بیان کی نندہ سودیش کٹاریہ بھارتی نندہ پارٹی کے پروقتہ ٹوٹل نیوز کی ڈیبیٹ میں نندہ کرتے ہیں یہ چلیے بہت بڑیا کام کر آپ سودیش کٹاریہ کم سے کم آپ تو ایک ایسے نیتہ نکلے جنہوں نے حوصلہ دکھایا کہ صحیح کو صحیح اور غلط کو غلط کہتے ہیں ترون بنداری جی ایسا جو بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتہ آپ نے جو جواب مانگے تھے وہ تو دے نہیں پائے جو میں نے مطلع جو بکاس کے دینا اگر ایک صحیحیم سے آپ من کی بات آپ صحیحیم سے بات سننے کا کام کریں میں نے آپ کا جھوٹ بڑے صحیحیم سے سنا آپ آرام سے سنیے جب میرا بات آتا آپ آرام سے چیخنے چلانے کا کام نہ کیجئے چرچہ کا ڈھنگ نہیں ہے یا تو چرچہ کا ڈھنگ سیکھ کیا یہ میں نے آپ کے سمیے میں بلکل صحیحیم سے سنا آپ کو آپ بھی بڑے صحیحیم سے سنا مودی جی نے آپ کو من کی بات کرنا تو سکھا دیا دوسرے کے من کی بات بھی سننا جانے آپ اچھا ترون جی سودیش کٹاریا صاحب نے بڑے صفائی سے اور بہتر ڈھنگ سے بیان کی نندہ کی ہے اس کا تو آپ کم سے کم ان کے لیے شاباشی دیں گے میں ان کا یہ سواگت یوگی قدم ہے انہوں نے اگر ایک منتری کی نندہ کیا جو کی ایک بڑی گلت باشا کا استعمال کر رہے تھے اور چناؤ اچار سہینتہ کا اُلنگن کر رہے تھے بندوق گولیاں لاتھی جو بھارتی جنتہ پارٹی کی پرمپرا ہے اس کو آگے بڑھاتے تھے پرانتو کٹاریا جی نے یہ بات اگر کہی ہے تو بڑی اچھی شروعات ہے میں مانتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی بھارتے جنتہ پارٹی کا بھر کر اچھی بات کرتا ہے آپ سنینے اور پرتشتی تو دیکھ لیا جب ہی جنتہ دیکھ رہی ہے پرتشتیت منتری کو جو اس طرح کا بھاشا کا استعمال کر رہے گی لاتھی چاہیے لاتھی ملے گی بندوق چاہیے بندوق ملے گی گنمن چاہیے گنمن ملے گا پیسہ چاہیے پیسہ ملے گا یہ سب پرتشتیت دیکھ لیا آپ کے لیے پرتشتیت ہو سکتے ہیں جنتہ کے لیے وہ پرتشتیت دیکھتے ہیں وہ پرتشتیت منتری ہمارے شاکر جی میری ایک آپ سے نرم نمیدن ہے جب میں بولوں تو ان کو رکھوانے کا کام کھیجئے بھارتی جنتہ پارٹی کا یہی سسکم ہے یہ ویدان سبہ میں بھی نہیں بولنے دیتے اگر کرمچاری یہاں لوگ پورٹس کرتے ہیں تب بھی نہیں بولنے دیتے وہ ڈیبیٹ پہ بھی یہ شور مچا کے چرچہ کو خراب کرنے کا کام کرتے ہیں اب بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتہ کی میں بات کا جواب دینا چاہتا ہوں انہوں نے جھوٹ بولا سر ایام جھوٹ بولا آپ کے چینل پہ کہ ہم نے کچھے کرمچاریوں کو پکا کیا سوامی ناثنہ یوگ لگو کی یہ سراسر جھوٹ ہے میں آپ کے چینل پہ ان کو چیلنج کر رہا ہوں انہوں نے ساٹھ ہزار نوکریاں جو کچھے کرمچاریوں کی انہوں نے ہائی کورٹ میں تھی اس میں پہروے ہی نہ کر کے ان لوکریوں کو ان لوگوں کے گھر سے روجی روٹی ختم کرنے کا کام کیا اور عدیہ دیش یہ لا سکتے تھے ویدان صبح میں بھی ان کی مجوٹی ہے لوگ صبح میں بھی ان کی مجوٹی ہے پر تو یہ عدیہ دیش نہ لاکے ان لوگوں نے سپریم کورٹ کا راستہ اپنایا تاں کی یہ معاملہ پینڈنگ چلا جائے اور جو نوکریوں ہمارے وقت کی نوکریوں کی یہ بات کر رہے ہیں وہ مانیا نیالیا کے عدیش پہ انیس یار پانسو نوکریوں نے دیئے اب کچھلے دنوں یہ ہاتھی آئی کا خلاص ہوگا صرف چھے سو سمتاری آپ سنے کا سنیم رکھیں میں آپ کو کئی بار کیا جکا ہوں سنیم رکھیں آپ آپ نے لکاس کا کوئی کام جنانی پہے آپ نے کورٹ میں کورٹ میں آپ کو دیش پتکار پر تو بھی ایسائیٹی کے معاملے سنیے شاکر جی میں بات ان کو رکھوائیے سنیے ان کو سنیم سے یہ سرکار جو ہے یہ سرکار نہیں چلا رہے مکہ منتری یا منتری یہ سرکار مانیا نیالیا چلا رہا ہے اگر کسی نوکریوں میں پرشانی ہوتی ہے تو مانیا نیالیا عدیش دیتا ہے ان کو نوکریوں لگائی جائیں اگر پنچکولہ میں دنگے ہوتے ہیں تو لوگوں کی سرکشہ کا کام مانیا نیالیا کرتا ہے اگر جیند کا چناف چالنا چاہتی ہے سرکار تو مانیا نیالیا عدیش دیتا ہے کہ چناف جلد کروائے جائیں سرکار کیا کوئی منطری نہیں بلاتا آپ بتائیے اگر ایس آئی ٹی جہاں پہ یہ برستہ چار رہیت اور پار درشتہ کی بات کرتے تھے وہاں پہ انہوں نے صرف آٹھ کرمچاریوں کو سسپینڈ کیا اور جو بڑی مچھلیاں ان کو بچانے کا کام کیا تب بھی مانیا نیالیا ان کو فٹکار لگاتا ہے ان کو دائرہ بڑھانے کی بات کرتا ہے کہ دو ہزار کال ریکارڈنگ سنی جائے یہ سرکار منطری یا مکھے منطری نہ چلا کے یہ سرکار مانیا نیالیا چلا رہا ہے اور ہ مانیش گروور جی کا بیان ہے میں کل کرنال میں تھا میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں لگاتار بینر لگے ہوئے تھے بغیر پرمیشن کے بھارتی جنتہ پارٹی کے جھنڈے لگے ہوئے تھے میں خود وہاں گیا اور ڈی سی مہودیا کو ہم وہاں اچار سہیتہ اولنگن کا ماملہ دے کے آئے ہیں پرانتو مجھے اس سرکار پہ کوئی وشواس نہیں کیونکہ یہ سرکار ہمیشہ چناؤ اسی ڈنگ سے جیتی آئی ہے ایک بھی کام گنا دے یہ انہوں نے جو چھے سو سنتالیس نوکری جو آٹی ایسے کھلا سا ہوا ہے وہ دیا اس میں بھی برس کا اچار پایا گیا ہے یہ کہاں انہوں نے بے روزگاری بتا دیا کوئی بے روزگاری بتا نہیں کوئی سمارٹ سٹی نہیں کوئی روزگار جو دو لاکھ کی بات کیا تھا وہ نہیں آیا کوئی ادھیوگ دندہ نہیں آیا اچھے امٹی جیسا سنتال انہوں نے ختم کرنے کا کام کیا ہے یہ سرکار جن ہیٹ کا کاریہ کوئی بریک کا وقت ہو رہا ہے اور میں آئینلڈ کے ساتھ ہی کا بھی جواب دینا چاہتا ہوں بریک کے بعد میں آپ کے پاس آؤں گا اور بریک کے بعد چرچہ کو اور آگے بڑھاتے ہوئے اب دیکھیں گے کہ مدے کیا ہیں آخر ہے آخر کی سادھار پر ووٹ مانگے جائیں گے اور جنتہ کی سادھار پر ووٹ کرے تو خاص حرچہ ہمارے خاص مہمانوں کے ساتھ جاری ہے اور جس طرح سے ہریانہ میں نگم چناؤں کو لے کر اب سیاسی رنڈ چھڑا ہوا ہے اس بیچ اب جنتہ کے مدے کہاں ہیں کیا راجنیتک دلوں کی اس بیان بازی کے بیچ جنتہ کے مدے گوڑ ہوتے نظر آ رہے ہیں چرچہ ہمارے خاص مہمانوں کے ساتھ جاری ہے اور اب جس طرح سے ترون بندہ جی جی آپ اپنی بات کو رکھ رہے تھے جلدی سے اپنی بات کو رکھئے تاکہ مجھے ستویر جی کے پاس جانا ہے میں آئین ایلڈی کے پروکتہ کی بات کا جواب دینا چاہتا تھا یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ کئی گوڑ ہے پہلے یہ ہمارے تو گوڑ ہیں پرنتو پارٹی ایک ہے یہ اپنے جو پریواری کین کی پارٹی تھی ان کا پریواری دو فار ہو گیا اور دو گوڑنی دو پارٹیاں بن گئی اور آج سچا لوگدل وہ اپنے آپ کو بتا رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں ہمیں تو ابھی لوگدل کی سچی پتہ نہیں چلا ان کو تو اپنی پارٹی کی سروائیول کی لڑائی لڑنی پڑتی ہے اگر دشن چوٹالہ نو تاریخ کو جیند میں ریلی رکھ رہے ہیں تو ان کو بھی ایک میٹنگ چندگڑ میں رکھنی پڑ رہے ہیں تاکہ ان کے ویدائے کسک نہ جائیں تو یہ اپنی پارٹی کا دھیان رکھیں اپنی راجنیتک کھوئی ہوئی جمین کو تلاشنے کے لیے بھسپا کا بھی سارا لے رہے ہیں بے ساکھیوں کا سارا لے رہے ہیں پرانتو انہیلوں کا تو راجنیتک اصطیق ختم ہو چکا ہے ان کو دل اور گھٹو کی بات نہیں کرنی چاہیے ستویر جی کیا دشن چوٹالہ کے الگ ہونے سے آپ پہ کوئی اثر پڑ رہا ہے کیا آپ کا جو مدداتا ہے آپ کا جو ووڈ بینک تھا اس پر کوئی اثر پڑا ہے کیونکہ نگم چناؤ بھی آپ سمبل پر لڑنا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ انڈین نیشنل لوگ دل نے ایک بڑی ہمت دکھائی ہے ان چناؤوں میں سمبل کے ساتھ اتر کر میں میرے بھائی کاغریس کے ساتھی ہیں جو ان کو بتانا چاہوں گا انڈین نیشنل لوگ دل کے راستے ادھیکس جو دلیوں پرکاس چوٹالہ جئی ہیں اور بہوزن سماز پارٹی اور انڈین نیشنل لوگ دل پارٹی اپنے ساجے امیدوار اتوارے ہیں جب انڈین نیشنل لوگ دل کا پرتیاسی چناؤ اینے کے نیشنل پر اس کو ملیا ہے کیا انڈین نیشنل لوگ دل کا اینے کا نیشنل نہیں ہے کیا میرے بھائی کاغریس والے کو پتا نہیں ہے بہوزن سماز پارٹی کا کیا نیشنل پارٹی میں کوئی گھٹ بازی نہیں ہے جن آدمیوں نے انساسن ہنٹا کی وہ پارٹی سے باہر ہیں اب ان کی مرضی ہے وہ کہاں ریلی کریں کیا پارٹی بڑھائیں کس کے ساتھ جائیں لیکن انڈین نیشنل لوگ دل پارٹی ایک ہے اس پارٹی میں کوئی گھٹک نہیں ہے اس کے راستے ادھیک چودریوں پرکاس چوٹالہ جئی ہیں پردیش ادھیک شریف اسوکمار اروڑا جئی ہیں اور یہ جہاں کہہ رہے ہیں بھائی بھائی کوئی امیلے نہیں کھسک جائے امیلے تو راجہ سبھا کے چناؤں میں کانگریس کے کھسکے اور سبحان صندرہ جی جو راجہ سبھا کے میمبر بنے وہ کانگریس کی میرمانی سے تو بنے امیلے تو کانگریس کے کھسکے ہیں انہوں کا کوئی بھی امیلے نہیں کھسکا سب کی ڈھوٹی لگائیں گے پارٹی کے پردیش ہے دیکھ جی میں کس کس نگر نگم میں کس کس نیتا کی ڈھوٹی لگانی ہے اس کے لیے ہر مینے میٹنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ترون جی میں آپ کے پاس آؤں سے پہلے سدیش کی پاس آتا ہوں آؤں گا آپ کے پاس سے ترون جی سدیش کیا جس طرح سے پردیش میں جات آرکشن آندولن ہوا روڈویس کرمشاریوں کی ہرتال ہوئی آشا ورکرز کل سے اور کل اور پرسوں پھر ہرتال پہ جا رہی ہے اور جس طرح سے الگ الگ کرمشاری سنگٹروں کی ہرتال ہوئی ہے اس کا اثر ان چناہوں پر نہیں پڑے گا کیا وہ لوگ آپ کے خلاف ووٹ نہیں کریں گے جو سنٹیمنٹ ان کے ہٹ ہوئے ہیں جس طرح سے وہ لگاتا سڑکوں پہ رہے اور سرکار ان کی نہیں سن رہی تھی تو کیا اس کا اثر ان چناہوں پر نہیں پڑے گا کیونکہ رو تک کے کئی گاؤں میں جاڑ سماج کے لوگوں نے بڑے بڑے بینر لگائے ہیں جس پہ لکھا ہے بی جے پی والے ووٹ مانگ کر شرمندہ نہ کریں اثر دکھائی دے رہا ہے آپ کو لگتا ہے کہ چناہوں کے نتیجوں پر کوئی اثر پڑے گا دیکھیں جاڑتی سمجھ کرنے کی راجنیتی بھارتی جنتہ پارٹی کبھی نہیں کرتی شاکر جی بھارتی جنتہ پارٹی میں سب کا ساتھ سب کا وکا نبدا کی نبدا ویدھان سبا میں ہمارے ایساسوی مکھے منتری آدنے منہورلال کھٹر جی نے سمان وکا کیا ہے اور یا تو پرتیبہ سالی اور ایماندار آدمی یا پرتیبہ کے بن پر اگر آپ کو بتاؤں بھارتی جنتہ پارٹی چتان کی طرح مدبوت ہے اگر پرتیبہ کے بن پر کوئی ایک گریب کشان کا بیٹا مکھے منتری بن سکتا ہے اور چائے بیچنے والا پردھار منتری بن سکتا ہے جیتا جانتا ادارن ہے تو جاتی سمجھ کرنے کی بات بھارتی جنتہ پارٹی میں نہیں ہے ہم تو ایمانداری اور وکاس کے نام پر چناؤں بہدان میں جائیں گے اور بہتری کرمچاری ہے تو کرمچاری ہیٹ میں جتنے ہم نے کام کیے کرمچاری ہمارے پاکشم مددان کرے گا ہمیں پورا بھروسہ ہے اور آنے والے سمجھ میں پاچھو جلوں کے وٹر آپ کو بتا دیں گے پرچنڈ بہت سے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار میں پاچھو جلوں بنے جا رہی ہے اور جس پرکار سے ترول بنداریز ہی کہہ رہے تھے کہ بھارتی جنتہ پارٹی اور انڈیا نیشنال نوکدل کی دو پھارڈ ہو رہی ہیں کانگریز میں پاس پھاڑ ہو رہی ہیں پاس کی جگہ چھے پھاڑ ہو رہی ہیں کانگریز وہ ورچس کی لڑائی ہے پردیش کی جنتہ سے کوئی لینا جنا نہیں ہے ان کے پردیش آدیکس کہتے ہیں ہم سیمبل پر چناؤ لڑیں گے بھوپیندر سنگھ ہڈڈا منہ کر دیتے ہیں اس کی بات کو مان لیا جاتا ہے بھوپیندر سنگھ ہڈڈا کسی پرکشی کا سمرسن کرتے ہیں اسو تبرجی منہ کر دیتے ہیں تو چناؤ اسے ہنڈر پرچنٹ بھاگ چکے اور ورچس کی لڑائی کانگریز میں کل رہی ہے اور سپرش طریقے سے اگر میں بڑی امانداری کے ساتھ آپ کو بتاؤں تو پانچ سو جلو میں پرچنڈ بہومت سے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بننے کورپوریشن میں جا رہی ہے سودیش جتنی صفائق سے اور جتنی دمدار طریقے سے اپنی پارٹی کا پکش رکھ رہے ہیں اسے دیکھ کے تو یہ لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں کے ودھائک ہو سکتے ہیں سودیش کٹاریا ترون بھنڈاری جی میں آپ کے پاس جا رہا ہوں کس طرح سے اب آپ لے رہے ہیں کیونکہ آپ کے اوپر بھارتی جنتہ پارٹی کا بھی آروپ ہے انڈین نیشنل لوگ دل کا بھی آروپ ہے دو پھاڑ ہیں پانچ پھاڑے چھے پھاڑ ہیں کانگریز اور سیمبل کا چناؤ شکتاور کچھ اور کہہ رہے تھے بھوپین سنگھ ڈڈا نے کچھ اور کیا ہو کیا رہا ہے ایسا کہ کانگریز ایک پراجات نانترک پارٹی ہے ہر آدمی اپنی رائے رکھ سکتا ہائی کمان جس کی بھی رائے مانے ہم سب کو منجور ہیں اور ہم نے منجور بھی کی بھارتی چنتہ پارٹی جیسے نہیں یہاں پانچ تو مکھے منتری کے کینڈیڈیٹ ہے اور وہ لوگ جو منتری ہیں وہ مکھے منتری کو مکھے منتری نہیں مانتے اور جب شپت گرہن سما رہا ہوں تھا آپ سننے کا کام کرے گا آپ اپنے وقت میں بات رکھا کریں یہ اپنے مکھے منتری کا مکھے منتری بہت اچھے طریقے سے آپ اپنی بات رکھ رہے ہیں ہر بات میں بیچ میں پولتے ہیں ایک میں ترون جی سدیش آپ بہت اچھے طریقے سے اپنی بات رکھ رہے ہیں آپ کا سمیں آئے گا میں آپ کے پاس آؤں گا آپ بھرپور اپنے پکش رکھئے گا پورا سمیں میں آپ کو دوں گا سمیں کسی کا کم نہیں ہوگا ترون جی جس طرح سے شپت گرہن ساماروں میں مکھے منتری اور مانیہ راجعہ پالواں بیٹے ہوئے تھے ان کے منتری انیلویج جی شپت لینے کے بعد گورنر سے ہاتھ ملاتے ہیں اور مکھے منتری آگے ہاتھ کرتا ہے ان کے ہاتھ نہیں ملاتے جس طرح ستارا ستارا ودائیک الگ میٹنگ کرتے ہیں ان کے جتنی گھٹباجی سرکار میں جب گھٹباجی ہو تو جنتا کو اس کا خامیہ جاب اکتنا پڑتا ہے ہم تو اپوزیشن میں آئے اور ہمارا ہمیشہ 2005 میں بھی آپ لوگوں نے یہی کہا تھا کہ گھٹ ہے گھٹ ہوں گے پرانتو ہم پانچ ہاتھ ہیں جب ہم چناب کے بعد کوئی بھی ہائی کمان ہمارا فینسلا کرتا ہے ہم ایک جھوٹوں کے چناب لڑتے ہیں آپ جیسے نہیں کہ سرکار آنے کے بعد بھی لڑائی جگڑا ہوتا ہے آپ کے تو ٹرانسپورٹ کی سٹرائک ہوتی ہے کوئی منتری منانے نہیں جاتا کیونکہ ان کو یہ لال سا ہے کہ ہمیں مکھے منتری نہیں بنایا اور آپ کا پہلی بار جو پانچ کا چناب بھی نہیں جیتا اس آدمی کو آپ مکھے منتری بنا دے تو آپ کے پراجات انتر تو ہی نہیں اور دوسری بات آپ نے بڑی اچھی بھاشن دیا یہ بھاشن آپ کا بھارتی جنتا پارٹی کے منچ پہ ہونا چاہیے تھا یہ یشوزی مکھے منتری اور وکاس کیا آپ ایک وی وکاس کے کام آپ آنکڑوں سے بتا نہیں پائے آپ صرف بھاشن دے پہلنے کا کام کیا جو بھارتی جنتا پارٹی کا کھیل ہے ہمیشہ بھاشن 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 کرتے ہو آپ آنکڑا کوئی نہیں بتا پائے کہ آپ نے کیا جنتا کیا آپ نے صفائی کرمچاری یا سڑکوں پہ تھے آپ نے ان کے لئے کیا کیا آپ نے سوچتا بھیان میں کیا صفائی ہم دیکھ رہے ہیں کس دنگ سے مکھے منتری کے کشتر میں کس دنگ سے کودے کے ڈیر لگے ہوئے ہیں آپ نے کوئی سمارٹ سٹی نہیں بڑھائی روجگار کے معاملے میں آپ فیل حریانہ کو سرکشہ دینے کے معاملے میں آپ فیل آپ کی تو فیلیر سرکار ہے اور میں آئین آنٹی کے پروکتہ جو کہہ رہے تھے ایک بھی ویدائک نہیں گیا میں ان کو یاد کرانا چاہتا ہوں ایک نگندر بڑھانا جی ویدائک ہے ان کو نام یاد ہے کیا وہ وہ تو اسی راجہ سبا کے چنام میں ساتھ چلے گے بھارتی جنتہ پارٹی کے اور منچ سانجے کر رہے ہیں مکہ منتری کی ریلیاں کروا رہے ہیں ہمارے پندرہ ویدائک تھے جب ہمارے چنا ہوئے اور آج سترہ ویدائک ہیں آپ بتائیے آپ کے بیس ویدائک سے کتنے ویدائک رہے گے یہ بھی بتانے کا کام کریں بھارتی جنتہ پارٹی جو ایس وائیل کا مدہ آپ نے اٹھایا بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ آپ نے اس ویدائک نشاسنین تاکھی بات کرتے ایک بھی ویدائک پردی جنتہ پارٹی اور انہوں نے بھی وہ راجہ سبب میں کیا آپ یہ کہنے سے دیتے ہو ترون جی اب سدیش میں آپ کے پاس آ رہا ہوں جو آکڑے آپ کے پاس ہیں میں چاہوں گا ان آکڑوں کے ذریعے آپ ڈیفینڈ کریں اور آکڑے بتائیں کیونکہ ترون جی لگاتار کر رہے ہیں آپ کے پاس آکڑے نہیں اور آپ کے پاس آکڑے جو موجود ہیں اسے لے کر آپ ترون جی کے بات کا جواب دے سہرہ سہروں میں اٹھارہ اوور بریج چودہ سو سیٹھک کرون روپے کی لائکت سے ہم نے بنانے کا کام کیا پردیش میں پانچ سو سو پارک چھاسٹھ کرون کی لائکت سے بنانے کا کام کیا روستق میں جو انہوں نے ننیاد میں عوید کلونیا کاٹ رکھی تھی جو گریب آدو پر تلوار لٹکی ہوئی تھی ان کو وید کرنے کا کام ہم لوگوں نے کیا یمنا نگر میں سرسٹھ کلونی وید کرنے کا کام ہم لوگوں نے کیا روستق میں سیوریز کے لئے ایک سو نبی کروڑ روپے مانیے مکھے منتری مہدے نے پندرہ دن پہلے ابھی گوشنا کیے ایک سو نبی کروڑ کی لائکت سے ہم نے اس کو سدھانے کا کام کیا اس پرکار سے میں آپ کو اگر آنکڑیں گنواؤں تو صبح سے شام ہو جائے گی اگر پانچو نگر نگم کے چناؤں میں آپ کے دس سال کے کارے کال میں اور ہمارا ساڑھے تیار سال کے کارے کال میں رتی بھر بھی کم بل جائے تو راجمتی سنیا سے لے لیں گے اور اچھو جنہوں کی جنتہ آنے والے سمیہ میں تیہ کرے گی کام لوگوں نے کیا یا ہم نے کیا ہے ایمانداری سے ہم نے کیا ہے یا آپ لوگوں نے کیا ہے ہم نے تو ویبیشتہ بطلنے کا کام کیا ہے ہم نے یوگدتا کے ادھار پر نوکری دینے کا کام کیا ہے ہم نے کسانوں کے حق اور حقوق کی لڑائی لڑکے دکھائی آج تک کا ایک بھی کسان ساڑھے چیار سال کے کارے کال میں خان کے لئے لائن میں لے لگا آپ کے کارے کال میں رات تو رات وہاں لائن لگی رہتی تھی آج خان بھی اس کی کوئی کمی رہی ہے اور ہم نے امیلکشی بڑھانے کا کام کیا آخری دکشن حرینا میں جہاں پانی کے لئے ایک ایک بودھ کے لئے کسان ونچت تھے وہاں آخری ڈیل تک پانی پہنچانے کا کام بھارتی جنتہ پارٹی کے اعتیاسک سرکار اور ہمارے یہ ساتھ میں مجھے منتریاں اور کیا پاشن ہے ٹھیک ہے سودھے ترون جی اس کا جواب میں آپ سے چاہوں گا بہت کم سمیں میں کیونکہ مجھے ستویر جی کے پاس جانا ہے سمیں کم ہے میں شاکر جی بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتہ کا کلیر چیلنج کر رہا ہوں ایک سو چوون وادینی انہوں نے ایک سو چوون سنکل پلیے تھے میں اس دو لاکھ روجگار انہوں نے دے دیے میرے کو بتانے کا کام کرے پر ورطی ورش اور اگر کیندر کی بات کرے تو دو کرون روجگار انہوں نے پورے دیش میں کہتے اس کا بھی حصہ آنا چاہیے انہوں نے کچھے کرمچاریوں کو ان کے ادھیکش کہتے تھے پہلی کلم سے پکا کروں گا پنجاب کے برابر ویتن مان دوں گا کیا وہ ہو گیا یہ بتا دے سوامی ناثنہ یوگ ریپورٹ لاغونی ہوئی آپ بتائیے سمارٹ سٹی پہ جس میں انہوں نے کروڑوں روپے کھرچ کیا اس گھپلے کو بھی ہم اوجاگر کریں گے وہ نہیں ہوا ادرش گاؤں یہ نہیں کر پائے مہلا سرکشا سی سی ٹی وی کیمرے کے لگے کوئی بھی وعدہ یہ سرکار جتنے بھی وعدے تھے یہ کہتے چوبیس گھنٹے بجلی دیں گے کل ہی گھڑ گاوہ میں ایک سیول جو سرکاری ہسپتال ہے وہاں بارہ گھنٹے بجلی گائب رہی ایک بھی یونٹ یہ پیدا نہیں کر پائے ہمارے سمیں میں جو بجلی خریدی جاری تھی دو روپے ساٹھ پیسے پہ انہوں نے تین روپے ساٹھ پیسے پہ کرنے کا ڈانی کو فائدہ دینے کا کام کیا یہ ہر حال میں یہ جھوٹی سرکار ہے انہوں نے ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیا جو یہ آنکھڑے گنارے ہیں وہ کورپوریشن کے ڈویلمنٹ کے کام ہوتے ہیں اگر فلائے ہو یہ بتا دیں انہوں نے جو بھی ایک سو چوون وعدے کیے تھے جنتہ کے ساتھ ایک بھی وعدہ پورا کیا ستویر جی میں آپ کا روپ کر رہا ہوں جو تمام چیزیں سودیش کھٹاریا گنوار آئے ہیں سرکار کی طرف سے کہہ رہے ہیں کہ بہت فائدہ ہوا آپ کہتے ہیں کہ ایک ہاتھ کی سمجھ سے آئے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہاتھ پہ تو سب سے زیادہ کام کیا ہے اور کہہ رہے ہیں سوامی ناثن آئیت کی ریپورٹ کو ہم نے لاؤ کیا کسانوں کا فائدہ کیا اور جو شہری علاقے ہیں وہاں پر بھی ڈبلیپمنٹ ہوا ہے سمان روپ سے ڈبلیپمنٹ کی بات کر رہے ہیں تو ایسے میں جو آپ آروپ لگا رہے ہیں کہ کام نہیں ہوا کسان پریشان ہے کرمجاری پریشان ہے اور خات کی سمجھ سے آئے وہ کہاں سے آپ کو پتہ شر لائے کہ یہ تمام سمجھ سے آئے ہیں کے بھائی کو جے جو ہم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے ویدائک کہاں گئے پہلے تو آپ اپنے ویدائکوں کو ڈھونڈو وہ کس گھوٹ میں ہیں انہوں نے کیسے راجہ سباہ کے چناؤں میں چیٹنگ کی جہاں ہمارے ایک ویدائک ننگندر بڑھانا کی بات یہ کہہ رہے ہیں پچھلی سترہ نومبر کو پردیش کاریہ کارنی کی میٹنگ جات بہون چندگڑ میں ہوئی تھی اور نگندر بڑھانا جی نے بیقادہ اپنے لیٹر پر لکھے دیا تھا میں انڈیان نیشنل لوگ دل کا ویدائک ہوں اور میری انڈیان نیشنل لوگ دل کے راستے اید ایک چودری ہم پرکاس ٹوٹالا میں آستا ہے میں اس بھائی کو بتانا چاہتا ہوں سائے دن کو پتا نہیں تو مکہ مندری کی ریلیگیوں کرواتے ہیں پھر آپ کے عدیش پر کرواتے ہیں کس کس کسے کہاں کہاں کس کس طرح ہے اپنا بیلٹ پیپر دکھانے کا کام کیا کونگریس کی بھی پتزاری ہونے کے بعد بھی انہوں نے پھر بھی کھلا بورڈ ڈالنے کا کام کریا یہی نیونے تو سبحسندرہ جی کو راجی اسمہ میں بھیجنے کا کام کونگریس نہیں کیا ہے جہاں تک بی جے پی کے ساتھی کہنے ہم نے وکاس کیا ہے اب نگر نگم کے چناؤں ہیں نگر نگم کے چناؤں میں صفائی کرمچاری ہوئے صفائی کرمچاری ایک سال میں چھ مہینے تک ہڑتار پر رہتے ہیں اور صفائی کرمچاری کے دھیر لگ جاتے ہیں دوسرے بھی کرمچاری چائے روڑویز کے ہو چائے نم ہو چائے ہلتھ کی بات ہو سب ہڑتار پر رہتے ہیں اور خاص کر ملشپلٹی کے صفائی کرمچاری ہیں تو لنبی ہڑتار بھی کی کئی کئی بار ہڑتار رہی ہے اور گندگی کے سہروں میں ڈھیر ہیں یہ پتہ نہیں کس وقاس کے نام سے ریپورٹ مانتے ہیں ہمیں تو یہ نہیں سمجھا تھا کہاں سوامین آتھنائی کی ریپورٹ لابو کر دی کہاں انہوں نے اشوائل کا پانی لے کے رکھ دیا یہ نہیں پتہ یہ آج بھی بیجے پی کے راز میں پہلی بار ہماری ماتہیں بینے تھانوں سے خاد لہنے کا کام کیا ہے اور آج بھی اتنی لمبی لمبی کتارے لگتی ہیں خاد کے لیے جو دیس کا پیٹ بڑتا ہے کسان اس کو بڑا لائن میں لگ کرخات ملتا ہے کئی بار ملتا ہی نہیں ہے یہ بھی کاس ہے بیجے پی کا تو ٹھیک ہے سدیش میں آپ کا رکھ کروں گا سمیں کم ہے اور فائنل کمٹ کے طور پر کیا لگ رہا ہے اب آپ لوگوں کی طرف سے کیا پہلے دو تین مددے رہیں گے جس کو لے کر آپ چاہیں گے کہ آپ اگر نگم میں آتے ہیں تو ان کو سب سے پہلے حل کیا جائے جو کومن مددے رہیں گے سب ہی نگر نگم کے وہ کیا رہیں گے ایک سے دو تین مددے جو آپ گنوا سکیں اس وقت تاکہ لوگ بھی سمجھ سکیں کہ آپ لوگ کن مددوں کو لے کر آخر ان کے بیچ پہنچ رہے ہیں بہت کم سمیں ہمارا بلکل صاف ایجنڈا وکاس اور ایمانداری کے نام پر ہم چناؤں میدان میں جائیں گے اور جس پرکار سے بات رہی کورپوریشن چناؤں میں سڑکوں کی وغیستہ ٹھیک کرنے کے لیے کلونیو کے سیوریز وغیستہ ٹھیک کرنے کے لیے تمام ساری چیزیں ہم پڑھیا بہتر طریقے سے کرسکے اور ہریانہ پردیش کی جنتہ کو ایک اچھا محول دےسکے ویچھے تو ہم نے ساڑھے چیار سال کے کاریکال میں بہت کچھ کور کیا ہے آدھر تھوڑی موڑی پھر بھی کم ہی رہ گئی ہے تو وکاس اور ایمانداری کے نام پر چناؤں میدان میں جائیں گے اور پرتیک وہ سمسچاو کا سمادھان کرنے کا کام کریں گے جس سے سہر کے واسی جس سے کلونی کے واسی پیڑیت ہے جس پرکار سے عوید کلونیو کام نہیں ہو ان کے لیے بھی ہمارے ایساسوی مکہ منتری آدھر نے منہورہ الکھٹر جی نے ایک سکیم بنائی ہے کہ عوید کلونیو کس پرکار سے کام کیا جا سکتا ان کے لیے بھی الگ بجٹ کا پراؤدان کیا ہے وہاں بھی کام کروایا جائے گا ٹھیک ہے ترون جی آپ کے کچھ نیتاؤں نے اسثانی طور پر الگ الگ امیدواروں کو سمرتن دیا ہے اور اگر وہ لوگ جیت کے آتے ہیں تو کیا امید کی جائے کیونکہ ورش نیتاؤں نے سمرتن کیا ہے تو امید کر سکتے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی جیتا تو جو آپ کی نیتیاں ہیں کانگریس کی نیتیاں ان ورش نیتاؤں کی جو نیتیاں وہ کم سے کم لاغو ہوگی کیا کچھ مددے رہیں گے جس کو آپ چاہیں گے کہ اگر آپ کے ورش نیتاؤں کے سمرتن امیدوار اگر جیتے ہیں تو وہ کریں ایسا ہے کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کانگریس اس چناؤ کا ہم نے کیونکہ سمبل پر چناؤ لڑنے کے ہمارے پردیش ادیقش نے کاریکرتوں کی مانگ سفیقار کی تھی پرلتوں ہائی کمان نے کہا کیونکہ ہم نے پچاس ورش میں کبھی بھی سمبل پر چناؤ نہیں لڑا تو ہم چناؤ یہ سمبل پر نہیں لڑ رہے نہ ہم کسی کو سمرتن دینے جا رہے ہیں اور اگر کوئی اچھا آدمی ہوگا اگر ابھی ہماری دو دن بعد میٹنگ ہوگی اگر کوئی اچھا امیدوار ہمیں لگا کہ کانگریس برسٹ بھومی کا بھارتیہ جنتہ پارٹی کی جھوٹی سرکار کے کلاف کڑا ہوا ہے تو ہم اس کو سمرتن دینے کا کام کریں گے پرنتو وہ ہمارے پردیش حدیق رسائیڈ کریں گے کس کو سمرتن دینا ہے کس کو نہیں دینا ہے اور جہاں تک بھارتی جنتہ پارٹی کے جی سرکار جی جلدی سے ختم کیجئے دس سیکنڈ جیس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتہ وکاس اور ایمانداری ایمانداری تو ان کی نوکریوں میں دیکھی مائننگ میں دکھ رہی ہے اور وکاس ان کا چنڈگر میں دکھا تھا اسی کے بلبوتے یہ چناؤ لڑیں گے اور جنتہ ان کو آئینہ دکھانے کا کارٹ ہے بھارتی جنتہ بتائیں گے آنے والے سمیں میں ترک بھارتی جی اکیلے چناؤ لڑ رہے ہو اکیلے پھر دی چناؤ لڑ رہے ہو اکیلے کیا مدھے رہیں گے اکیلے جناؤ لڑنے کے ہاتھ اکیلے چناؤ لڑ رہے ہو لوگوں کو اچھا ساسن دیں گے اور انڈین لیشنل لوگ درب اوزن سماز پارٹی کے سبھی پانچو نگر نگم کے میئر نیوک تو ہوں گے بھاری متوں سے جتنے کا کام کریں گے چلے بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا ترون بھنڈاری جی آپ کا بہت شکریہ ستویر سیاس صاحب آپ کا بہت شکریہ سودیش کھٹاری آپ کا بہت بہت شکریہ تینوں مہمانوں نے اس چرچہ کو سارتھک بنایا امید یہ ہے کہ جو نگر نگم کے چناؤں ہیں ان چناؤں میں جنتہ کے مددے ہی حاوی رہیں گے اور جنتہ اپنے مددوں کو لے کر ان امیدواروں کا چین کرے گی جو بہتر ڈھنگ سے ان کے لئے کام کر سکے موسیقی موسیقی